موسیقی انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک امتحان سے گزرنے کے لئے بنائی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد سے پیدا کیا تھا اور وہ ہے عبادت مگر اس دنیا کے اندر اپنے رب کو تلاش کرنا اس کے پیغام کو تلاش کرنا اور پھر اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ کام انسان کے لئے اچھا بھی تھا احسن بھی تھا اور یہی مقصود اور مطلوب ہے لیکن انسان دنیا سے امید لگا کے بیٹھا رہا اور اسی کی رنگ رلیوں میں اپنے سکون کو تلاش کرتا رہا اس لئے انسان اپنے مقصد اپنی زندگی اپنے مستقبل اور اپنی آخرت سے اور اللہ کی ملاقات سے غافل ہو چکا ہے اور یہ غفلت ہی انسان کے انکار اس کی ہڈ درمی اور اس کے تکبر کا باعث بنتی ہے اس لئے غفلت کا علاج بہت ضروری ہے انسان کو اس دنیا کے اندر سکون راحت اطمانان دینے کے لئے اس کو اس کے مقصد کو سمجھانے کے لئے اسے اس نیند سے بیدار کرنا بہت ضروری ہے جس نے اس کی زندگی کو تباہی کے دھیانے تک لا کھڑا کیا اسی غفلت کی وجہ سے انسان لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے ان کی تعریفات ان کی ترجیحات ان کے پیار ان کے سجدوں کی امید رکھتا ہے اور نہ ملنے پر انسان مایوس اور رسوہ ہو جاتا ہے جبکہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم نقصان نہیں پہچا پاتا کیونکہ جو اسے اس دنیا میں نہیں ملا اسے پتہ اللہ تعالی اسے آخرت میں دے دیں گے اور جسے اللہ ہی چاہیے ہو اسے دنیا سے کیا لینا دینا یا اس کے نقصان سے کیا لینا دینا ہمارا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام نہ کرے بلکہ اس دنیا میں کام کرتے ہوئے اپنے روحانی اصولوں کو جو قرآن و سنت میں اللہ نے نازل فرمائے ان کو اپلائے کر کے ہی انسان ایک کامل مخلوق بن سکتی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس غفلت کی وجہ اس دنیا کی چھوٹی زلیل اور حکیر اشیاء کے اوپر مطمئن ہو جانا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان دنیاوی زندگی سے راضی ہو جاتا ہے اور دنیاوی زندگی سے انسان راضی تب ہوتا ہے جب اسے آخرت بھول جاتی ہے اور جب اسے آخرت بھول جاتی ہے تو اسے اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی اور جب اسے اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی تب ہی انسان غافل بھی ہوا ہے اور حد سے تجاوز بھی کرتا ہے اس پورے کانسپٹ کو اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لزین لا یرجون لقعنا بے شک کہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات پر وردو بالحیات الدنیا اور پھر اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں وَتْمَأَنُّ بِحَا اور صرف راضی نہیں ہوتے اس پر اتمنان کر بیٹھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں اور یہی غفلت اور یہی غفلت اللہ آگے والی آیت میں فرماتے ہیں اُلَائِكَ مَأْوَهُمُ النَّارْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہی غفلت انہیں آگ میں لے جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں سے جو کمایا کرتے تھے موسیقی